رمضان میں وطر کی نماز کیسے پڑھی جائے دیکھیں ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر احناب بھی ہے اور شوافے بھی ہے تو آج تک تو ہوتا یہ ہے کہ تراوی کی نماز کے بعد وطر کی نماز کی دو الگ الگ جماعتیں بن جاتی ہیں اگر کسی مسجد میں گنجائش ہے تو اوپر نیچے ہو جاتے ہیں یا پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں درحال دو جماعتیں بن کر احناب اور شوافے یہ وطر کی نماز پڑھتے ہیں وطر کی نماز ویسے تو سال بھر انفرادی طور پر پڑھنا ہے لیکن رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ صحابہ کا عمل ہے صحابہ سے یہی چیز ثابت ہے کہ وطر کی نماز جماعت کے ساتھ ہوگی ہے تو ابھی اس وقت ہمارے یہاں پر دو جماعتیں ہوتی ہیں تقریباً بہت ساری جگہوں پر سبی جگہوں پر تقریباً ایسے ہی چلا آ رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو مسلمان فرض نمازیں ایک جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں چاہے وہ احناف ہو شوافے ہو عیدین کی نمازیں ایک جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں چاہے وہ احناف ہو شوافے ہو اسی طرح ترابی کی نماز ایک جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اسی مسلک کا کوئی اس میں اختلاف نہیں ہوتا تو پھر ودر کی نماز الگ الگ کیوں پڑھی جائے خود اس عمل میں ایک سوال ہے تو پھر اس پر دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں ایک ساتھ ودر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے اب پھر اختلاف کن کن باتوں میں ہیں پہلے ان کو سمجھ لیجئے پھر ان اختلاف کو کیسے ختم کیا جائے اس کو سمجھنا آسان ہوگا سب سے پہلا اختلاف آتا ہے احناف اور شوافے میں ودر کی نماز میں نیت کا احناف کے نزدیک ودر کی نماز واجب ہے اور شوافے کے نزدیک ودر کی نماز سنت ہے تو کیا ودر واجب کے پیچھے واجب والے سنت کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں ایک اوسرے عمل اور وہ ہے ایدین کی نماز ایدین کی نماز میں بھی یہی مسئلہ ہے احناف کے نزدیک ایدین کی نماز واجب ہے شوافے کے نزدیک سنت ہے لیکن دونوں ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں دوسرے نمبر پر اختلاف ہے کہ پتر کی نماز کتنی رکعات ہیں تو عمل اس پر ہے کہ احناف کے نزدیک تین رکعات ایک ساتھ ہے ایک ہی سلام کے ساتھ اور شوافے کے نزدیک دو رکعات پھر ایک رکعات تو گویا کہ دو سلام کے ساتھ پتر کی نماز ہے کیا اس کو جوڑا جا سکتا ہے تو اس کو بھی جوڑا جا سکتا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جیسے ایک طریقہ ہے دو سلام کے ساتھ تین رکعات پڑھنا یعنی دو رکعات پھر ایک رکعات پڑھنا ایسے ہی دوسرا طریقہ ہے تینوں رکعاتیں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنا بلکہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھانے والا شافعی امام ہے اس کے پیچھے اگر احناف نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ تین رکعات ایک ساتھ بھی پڑھائیں یہ دوسرا مسئلہ حل ہو گیا تیسرا مسئلہ آئے گا کہ دعا قنود کا کہ احناف کے نزدیک دعا قنود ودر میں سال دھر پڑھنا ہے تو رمضان میں بھی پڑھیں گے شوافے کے نزدیک دعا قنود رمضان کے آخری پندرہ دن میں دوسرے پندرہ دن میں پڑھنا یہ مسنون ہے تو پھر کیا کرنا ہے تو کیا ان کو ایک ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے بلکل جمع ہو سکتا ہے کہ اگر رمضان کے پہلے پندرہ دن احناف میں سے کوئی پڑھا دے ودر کی نماز کھلی ایک ساتھ پڑھا دے اور دعا قنود اگر احناف میں سے کوئی پڑھا رہا ہے تو دعا قنود پڑھ لے جیسے کہ پڑھنے کا موقع ہوتا ہے اور شوافے اس میں صرف اقتداد دے ان کو دعا قنود پہلے پندرہ دن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی جیسے فجر کی نماز میں شوافے جب دعا قنود پڑھتے ہیں تو احناف ان کی اقتداد کرتے ہیں حالانکہ اس وقت ان کے یہاں پر دعا قنود مسنون نہیں ہے تو یہی کام ہم فجر میں کر رہے ہیں وہی کام صرف وطر میں کرنے کی ضرورت ہے تو یہ تیسرا اختلاف ہے یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے آخری پندرہ دن میں کوئی شافعی امام نماز پڑھا دے تو اس میں وہ دعا قنود زور سے پڑھے جیسے کہ مسنون ہے امام شافعی کے نزدیک احناف ان کے ساتھ ان کی اختدا کر لے تو ان کی دونوں کی دعا قنود ہو جائے یہ تیسرا اختلافی مسئلہ تھا اس کا حل ہو گیا چودھا اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک دعا قنود رکو سے پہلے ہے شوافے کے نزدیک دعا قنود رکو کے بعد ہے جیسے فجر کی نماز کے بعد دعا قنود ہے ایسی بطر میں تیسری رکاق کے رکو کے بعد دعا قنود ہے یہ چودھا اختلافی مسئلہ ہے اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر دعا قنود رکو سے پہلے ہو جائے تب بھی جائز ہے دعا قنود والی سنت پر عمل ہو جائے گا اور رکو کے بعد اگر کر لے تب بھی جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ چار بنیادی اختلاف ہو سکتے تھے اور چاروں میں علماء کی رائے جو ہے وہ بتا دی تو اس کا آسان طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ بتر کی ایک ہی جماعت کی جائے ترابی کی نماز کے بعد اور پہلے پندرہ دن کوئی حنفی امام پڑھا دے تاکہ دعا قنود جو احناف پڑھتے ہیں اس پر عمل ہو سکے شوافق رسلک تو پہلے پندرہ دن کوئی دعا قنود نہیں ہے اگلے پندرہ دن کوئی شافعی امام پڑھائے البتہ تین رکاق ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھے اور دعا قنود زور سے پڑھے احناف ان کی افتداء کر لے تو ایک ہی ساتھ میں بتر کی نماز بھی ہو سکتی ہے اب سوال یہ ہے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا اب کیوں ایسا کرنا تو دیکھیں یہ سوال ہی لغو اور بیکار ہے کہ آج تک نہیں ہوا لیکن آج اگر ہمارے پاس معلومات ہیں تو آج عمل کرنے میں کیا حرج ہے اچھا پھر اس کے بعد یہ صرف میری طرف سے بات کہنا نہیں ہے باقاعدہ شافعی علماء اور مختیان کرام کے فتاوہ موجود ہے کہ اس طرف پر بتر پڑھی جا سکتی ہے اس میں کسی طرح کا کوئی حرج کسی طرح کا کوئی کراہت کسی طرح کا کوئی نقصان کسی طرح کے ثواب کی کمی اس میں نہیں ہے تو لہٰذا ہمارا کام رہبری کرنا ہے بتانا ہے عمل کرانا ہمارے ذمہ میں نہیں ہے اپنے اپنے مسجد کی انتظامیاں اس سلسلے میں غور و فکر کرے چاہے تو دیگر علماء سے بھی رابطہ کرے اس میں بھائی جیسے ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے سیکنڈ اپینین لے لیا سیکنڈ اپینین لے کر دیکھیں جس کو بات سمجھ میں آ جائے وہ عمل کرے جس کو نہ سمجھ میں آ جائے کوئی بات نہیں لیکن یہ کہ یہ الگ جماعتیں جو بنتی ہے وہ جو دو جماعتوں کا ہونا یہ خود بری جیس ہے اور دوسرا ہے کہ اس سے تاثر بھی غلط جاتا ہے کہ بھائی ساری نمازیں ہم ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں اس ایک نماز میں ہم دو جماعت بنا رہے ہیں کہ ایک والا دوسرے والے امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا ہے تو یہ شریعت کا مزاج یہ نہیں شریعت کا مزاج یہ ہے کہ مختلف مسالک والے ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں